میں عالمی ہر ولدہ و خانے کی جانب سے آپ کے ختمت میں حاضر ہوں اور آج جانیں گے ایک بہترین مشہور چیز کے بارے میں جس کے تصویر آپ کے سامنے ہیں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مونگ پھلی اور بنگلہ میں کہتے ہیں چنیا بادام اور گجراتی میں کہتے ہیں مانڈوئی یا بھوئی چنے سندھی میں بوہی لگ انگریزی میں گراؤنڈ نٹ اور کئی دوسری زبانوں میں اس کو الگ رگناموں سے جانا جاتا ہے یہ بیلدار پودا ہے اس پر پھلیاں لگتی ہیں جو ریتلی زمین میں اندر لگتی ہیں اور ان کے اندر سے مغز نکلتا ہے اس مغز کا ذائقہ پھینکہ اور روگندار ہوتا ہے جس میں مونگ کے دانوں کا سا مزہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے جس کو لوگ قصد سے بھون کر کھایا کرتے ہیں کیونکہ بھوننے سے اس میں ذائقہ بہتین ہو جاتا ہے اور یہ اولاں تو بنگال میں یہ چین سے آیا کرتی تھی اس لئے اس کو چنیا بادام کے نام سے مشہور کیا گیا تھا اور اس کا مجاز گرم خشک ہوا کرتا ہے اور یہ مشرقی اوپی جنوبی ہند ممبئی اور بنگال کے بعض علاقوں میں بکسرت کاسٹ کی جاتی ہے مجفیف اور مقبی آساب ہے مونگ پھلی نہ صرف بطور گزہ استعمال کی جاتی ہے بلکہ اس کے بیجوں سے پچاس فیصد کے قریب تیل حاصل کیا جاتا ہے جو مونگ پھلی کے تیل کے نام سے بزاروں میں ملتا ہے اور اس سے مصنوعی گھی بنایا جاتا ہے جسے بناسپتی کہتے ہیں اور عام طور سے اس کو جریان اور سیلان اور سرت اور رکت کا سبب قرار دیا جاتا تھا لیکن اس کا سبب مناسب اور موتدل استعمال بلکل غیر مزر ہے بلکہ یہ فوائد میں کاجو اور اخروٹ وغیرہ سے کم نہیں ہوا کرتی ہے مونگ پھلی کے بیجوں میں بہت گزائیت ہوتی ہے کیونکہ ان میں آٹھ سے سینتیس فیصد تک نساستہ نو سے اکتیس فیصد تک نائٹروجنی مادہ کیلسیم اور فاسفورس اور حیاتین پائے جاتے ہیں مونگ پھلی کا تیل روگن زیتون کا امدہ بدل ہوا کرتا ہے اور اس کو بزاروں سے لوگ حاصل کرتے ہیں اور اس کو بہت ساری جگہوں میں استعمال کرتے ہیں اور مونگ پھلی کے دانوں کو زیادہ تر بھوننے کے بعد میں خسک میواو کے ساتھ استعمال کیا آتا ہے اور بہت ساری مٹھائیوں وغیرہ میں اس کو استعمال کرتے ہیں آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی اور موجودہ تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اجازت دیں پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آدھا